پنجاب اسمیلی کا اجلاس آج شام ساڑھے ساکھ بجے طرف اجلاس ڈیپٹی سیٹر دوستہ عمر بزاری کی جانت سے بلایا گیا لٹیفیکیشن کے مطابق اجلاس کا باہد ایجنڈا قائد ایوان ٹرین تخاف ہے پنجاب اسمیلی اجلاس کے دوران آرٹیکل ایک سو تیس کے تحت وزیرعالہ کا انتخاف کرے گزشتہ روز اجلاس سولہ اپریل تک ملتبی کیا گیا تھا اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباز لیگی رہنماؤں سے ملاقات کرے گی تحریکی ادم اعتماد کی خلاف جوپٹی سیٹر کی رولنگ کے معاملے پر اسفر نوٹس پر سمات آج پھر ہوگی بابا راوان عیم بخاری اور علی زفر دلائل دیں گے گزشتہ سمات پر ترخواست گزاروں کے بکلانے دلائل مکمل کیے تھے دورانے سمات چیر جسس کا کہنا تھا کہ نگرہ حکومت کا قیام اس کیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے عدالت پاریمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی پولیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑھنا جاکے عدالت کو صرف اگزامات کی آئینی حیثت کا جائزہ لیتا ہے یہ حکومت حجہ اس کے کے اپنی کارکردگی لے کر آتی یہ حکومت ایک خط لے کر آگئی اور وہ بھی جالی خط جس کا کوئی وجود نہیں منسٹری آف فورن افیرز میں بیٹھ کے اس خط کو ڈرافٹ کیا گیا علامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی قومی فورم ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصر کے لیے استعمال کیا مسلم مکنون کی نائب صدر بریم نواز نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے سن آباد میں ستائیس ماش کے جلسے میں دکھائی جانے والے خط کو وضاعت قاضیہ میں تیار کیا گیا اسٹیبلشمنٹ خط کے معاملے پر وضاعتیں عمران خان نے جلسے میں کوئی خط نہیں خالی کاغت دکھایا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی عمران خان بچاؤ کا میچی نہیں ہے کرپشن کیسز کھلنے اور گرفتاری کے خوف سے عمران خان نے اسمبلی تحلیق کی رانوما پی ٹی آئی ایس اردومت کا کہنا ہے کہ یہ کون سی طاقتیں ہیں جو عمران خان پھوٹانا چاہتی ہیں ملک کے سیاستدانوں میں میر سادک اور میر جا فر نظر آتے ہیں مریم بی بی کو کہتا ہوں ہر آدمی نواز شریف کی طرح گیتر نہیں اگر ہم نے گھتاری کی تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی تحقیقات کریں اور ثبوت قوم کے سامنے لائیں سطر مسلم لیکنون شہباز شریف کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتکو کہا وقت آگیا ہے کہ فوج کے سپاہ سالہ اور قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس سامنے لائیں کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کی منظوری ہے میں نے تو کاؤنٹ آنوں بھی دیا تھا عمران خان صاحب کو اسیفہ دو اسیمبلی توڑو ون آدم اعتما وہ پچھ چھوڑ کے باگ گیا پنجاب سے بھی بھاگنے کا کوشش کر رہے ہیں جس نے پاکستان کا خارجہ پولیسی کا ستیہ ناز کر دیا اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہی اٹھانا سیمین پی پل فاجی بلاول بھٹکہ کہنا ہے کہ عمران خان کو ازیمیٹن دیا تھا کپٹان وکیٹ چھوڑ کر بھاگ گیا یہ بھی فاکستر سے بھاگ گئے اب پنجاب سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پولیسی کا ستیہ ناز کر دیا سپریم پورٹ سے امید ہے وہ آئین اور جمہوریت کا ساتھ دیں سپریم پورٹ سے بھاگنے کی خارجہ پولیسی کی خارجہ پولیسی کی خارجہ پولیسی کی خارجہ پولیسی کا ساتھ دیا مداخلت کے ثبوت لانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے خاتون کو عمران خان کے خلاف ریکارڈنگ سنا کر برغلائے گیا ملک میں مسلسل تیسے روز کی کرونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی ملک گھر میں 148 افراد میں وائرس کی تذدیق مزید 26,413 ڈیس کیے گئے مضبط کیسز کی شرح کے پر آشاریہ 5-6 فیصد رہی کرونا کے 310 مریضوں کی حالت تشویش تھا کرونا کے حلاف جنگ میں پاکستانی کوششوں کا امریکی اعتراف پاکستان کو لیول بند کٹیگری دے دی امریکی ٹرول ایروائزری میں لیول بند کورونا کی سب سے کم درجر کٹیگری ہے امریکی ٹرول کے نئے ہائپر سونک میزائر کے کامیاب تجربے کا اعلان میزائر مغربی ساحل پر بی باوند بمبار تیارت سے دعویٰ گیا رفتار آواز سے پانچ بلندہ دادہ دیز ہے میزائر نے 63,000 فٹ کی بلندی پر 300 مل سے زائد فاصلہ پانچ میٹ سے کم بک میں تیہ کیا تجربہ مارچ کے وسط میں کیا گیا تھا اعلان روس یوپرین کشید کیو کے باعث نہیں کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاویز باجوازی نیپال کے سفیت کی ملاقات باہمی دلچسکی کے امور اور علاقہ سلامتی کے صورتحال پر تباتا ہے خیال آرمی چیف نے کہا کہ خطے میں پائدار امن اور استحکام کے لیے تمام علاقہ ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کراچی میں حساس ادارے اور گارجن پولیس کی مشترکہ کاروائی جالی کرنل اور انسپیکٹر گرفتار ملزم امداد بلوج اور کرنل عمران اور انسپیکٹر محمد شیف الخد کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کرتا رہا شاہ لطیف نے پولیس کا شاپہ فائری کے تباتے ہیں ملزم سختی حالت میں گرفتار ساتھی فرا پٹ ایدن ریلوے سیشن کی قریب دھماقوں سے متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام کمل ٹرینوں کی عام طرف بہار مختلف سیشنز پر روکی ٹرینے منزل کی جانے درہوان ٹرینوں کی عام طرف بہار مختلف سیشن